السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعوتہم الہ یوم لقائلہ عباد اللہ اوسیکم ونفسی بتقو اللہ اتقو اللہ فإن خیر الزاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں میں تاقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں تقوی حیات انسانی کی ہدایت کے لیے مقرر نظام کا رکن ہے ستون ہے قرآن کریم میں خدا وانتبارک وطالہ نے انسانی حیات کی ہدایت کے لیے تعلیمات اصول احکام قوانین و ضوابط ذکر فرمائی ہیں بیان فرمائی ہیں اور ان سب کو تقوی سے منسلک کر دیا ہے کہ سب تقوی کی بنیاد پر ہیں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دین کی ساری تعلیمات انسان کی زندگی کی ہدایت ہیں وہ زندگی کے اصول ہیں اور تقوی ترز زندگی ہے انداز زندگی ہے تقوی کا معنی کیا ہے کہ تقوی انسان کی محفوظ زندگی کے نظام کا نام ہے انسان کو خطرات درپیش ہیں دنیاوی اخروی اندرونی بیرونی نفسانی شیطانی انسانی ہر جہد سے انسان خطرات میں گھرا ہوا ہے خطرات کی زد میں ہیں ان آفات اور خطرات سے محفوظ رہنے کا نام تقوی ہے محفوظ زندگی تقوی ہے اور یہ حفاظتی نظام اللہ نے مقرر کیا ہے چونکہ انسان اگر خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے چارہ جو ہی کرتا ہے نظام بناتا ہے وہ بجائے خود انسان کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے تاریخ انسان نے ابھی تک یہ ثابت کیا ہے کہ انسان نے اپنی حفاظت کے لیے جو کچھ بنایا ہے وہی اس کی تباہی کا باعث بنا ہے جیسے آج کل محلک اتھیار بناتے ہیں ایٹمی اتھیار بناتے ہیں خطرناک اپنی ممالک کی حفاظت کے لیے اور جو حفاظتی اتھیار و اصلحہ بناتے ہیں وہ تباہی کا سامان ہے اسی سے ڈرتے بھی ہیں زیادہ جو حفاظتی محکمی قائم کرتے ہیں وہی تباہی کا و خطرات کا موجب بنتے ہیں آج پاکستان کے اندر بھی لوگ سب سے زیادہ ان اداروں سے ڈرتے ہیں جو لوگوں کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں چونکہ انسانی حفاظتی نظام ہے اس کے اندر خلل ہے خرابی ہے کمی ہے کمزوری ہے اس کے اندر آفت زدہ لوگ اپنی زندگی کو آفات سے محفوظ نہیں بنا سکتے خالق حیات انسانی و خالق انسان انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے نظام بنا سکتا ہے اور خالق متعال نے بنایا ہے اسی کا نام تقوی رکھا ہے محفوظ زندگی دنیاوی خطرات سے اور اخروی خطرات سے محفوظ زندگی کا نام تقوی ہے اور اس پر تاقید ہے کہ زندگی تقوی کے ذات بسر ہو بغیر تقوی کے زندگی فسکو فجور کی زندگی ہے اور ہلاکت و تباہی کی زندگی ہے دنیا میں رسوائی کی زندگی ہے اور آخرت میں تباہی و ہلاکت کی زندگی ہے تقوی کے لیے قرآن کریم نے متعدد آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں اور تقوی کے مختلف پہلو ذکر فرمائی ہیں جن میں ایک فصل قرآنی ان خطبات کا موضوع تھا اور وہ مقام متقین ہے کہ قرآن کریم نے با تقوی لوگ جن کی پہچان و شخصیت میں تقوی آ چکا ہے متقی اس انسان کو کہتے ہیں قرآنی زبان میں قرآنی استلاح میں جس کی پہچان تقوی بن گیا ہے ہر انسان کی ایک شخصیت ہے ایک پہچان ہے اس پہچان کے بنانے میں انسان نے بہت کچھ صفات اپنائی ہیں عادتیں اپنائی ہیں وہی اس کی پہچان ہے انہی سے جانا جاتا ہے مثلاً موجود لوگ معاشرے کے اندر ہر ایک ایک خاص صفت سے جانا جاتا ہے کوئی اچھائی میں جانا جاتا ہے کوئی برائی کے طور پر جانا جاتا ہے کوئی امانتداری کے طور پر معروف ہے کوئی خیانت کے طور پر معروف ہے کوئی سستی میں مشہور ہے شہرت ہے اس کی یہ سست انصر ہے کوئی محنت میں معروف ہے کوئی ذہانت میں معروف ہے کوئی کند ذہنی میں معروف ہے ہر ایک کی شخصیت کی ایک پہچان ہے ہر ایک کی ایک پہچان ہے وہی اس کی شخصیت ہے متقی چند اچھے کام کرنے والے کو نہیں کہتے متقی انسان وہ ہے جس کی شخصیت میں پیچان میں تقوی آ جائے اس کی شہرت ہی تقوی سے ہو اس کی جان پیچان تقوی سے ہو لوگوں سے تقوی کے عنوان سے ہی جانتے ہوں یہ باتقوی انسان ہے البتہ نہ خود ساختہ تقوی جو ہم نے خود سے گھڑ لیا ہے یا بعض اوقات اس کی تفسیر تشریح بعض جگہوں سے ہوتی ہے بلکہ تقوی قرآنی و الہی معنی کے مطابق و تفسیر کے مطابق جس کی طرف پہلے اشارہ ہوا ہے ان آیات میں جہاں متقین کا مقام ذکر کیا گیا ہے ایک آیہ کریمہ سورہ مبارکہ زمر کی ہے آیہ تین تیس میں متقین کا تعارف ہے حق تعالیٰ کا فرمانہ ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولائکہ هم المتقون اس سے پہلی آیت میں آیہ بتیس میں ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا پر جھوٹ بانتا ہے اللہ کی طرف نسبت دیتا ہے ان امور کی جو خدا سے نہیں ہیں جو اللہ کی جانب سے نازل نہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر نہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں بتایا نہیں گیا ان امور کی نسبت جو اللہ کی طرف دیتا ہے یہ جھوٹا ہے اور وہ بھی اللہ کی ذات کی نسبت غلط نسبتیں دے کر جھوٹا ہے کذبِ علاللہ کرتا ہے یہ سب سے بڑا ظالم ہے فَمَنْ أَزْلَمُ اس سے بڑا ظالم کون ہے مِمَّنْ قَدَبَ عَلَى اللَّهِ جو خدا پر جھوٹ بانتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے اور دوسری اس کی خصوصیت اس ظالم کی یہ ہے وَقَدْدَبَ بِسْصِدْقِ اِزْجَاءَهُ جب اس کے پاس صدق آتا ہے اس کی بھی تقذیب کرتا ہے اسے بھی جھٹلا دیتا ہے مقدبِ صدق ہے جھوٹا ہے جھوٹ اس کی شخصیت کا حصہ ہے اور جھوٹ کی زندگی اس نے بنا لی ہے خاذب زندگی بنا لی ہے اس نے لہذا جب اس کے پاس صدق آتا ہے سچائی آتی ہے صداقت آتی ہے اس کا انکار کر دیتا ہے جھٹلا دیتا ہے دودھکار دیتا ہے اس کو اَلَيْسَفِي جَهَنَّمَ مَسْوَنْ لِلْكَافِرِينَ تو کیا کافرین کا ٹھکانا جہنم کے علاوہ ہے کوئی مسلمان جہنم ٹھکانا ہے ان لوگوں کا جو کفر اختیار کرتے ہیں یہ بات بھی مربوط ہے تقوی کی بات سے اور ہدایت کی بات سے جسے ایک اور بات جو جاری ہے ان ایام میں انسان شناسی از نظر قرآن کے زمن میں جو ہر اتوار کو طلاب اور باقی جو جو جوانان آتے ہیں وہاں خوضہ علمیہ میں ان کے سامنے یہ بات بیان کی جاتی ہے انسان شناسی از نظر قرآن میں اس بات میں وہ صفات جو قرآن کریم میں انسان کی طرف منصوب کی گئی ہیں ایک فصل انسان شناسی کی باب میں یہ ہے کہ جن صفات سے قرآن میں انسان کو یاد کیا گیا ہے کہ انسان یہ یہ صفات رکھتا ہے ایک صفت کافر ہے وہ کفور انسان کافر ہے وہ کفور ہے انسان متعدد آیات میں انسان کو کفور کہا گیا ہے دو قسم کی کفر کا ذکر قرآن کریم میں ہے ایک کفر طبقاتی کفر ہے مومنین کے مقابلے میں مومن انسانوں کے دو گروہ ہیں مومن اور کافر اور ایک تکفیر یا کفوریت قرآن نے انسان کی طرف منصوب کی ہے تقسیم کیے بغیر کفوریت کفر تین مقام پر استعمال ہوتا ہے ایک ایمان کے مقابلے میں دوسرا شکر کے مقابلے میں اور تیسرا اطاعت کے مقابلے میں جو انسان ایمان نہیں رکھتا اسے بھی قرآن کافر کہتا ہے جو شکر بجا نہیں لاتا اسے بھی قرآن کافر شمار کرتا ہے اور جو اطاعت نہیں کرتا اسے بھی کافر کہا گیا یہ بھی کفور ہے کفور زیادہ کفر کرنے والا اور مراد اس کفوریت سے ہٹ درمی ہے انسان کے نفس کے اندر ایک صفت ہٹ درمی کی ہے انکار کی صفت نظر انداز کرنا نہ ماننا اہمیت نہ دینا توجہ نہ دینا کفر ہے کیونکہ کفر کا لغوی مانا چھپانا پنہان کرنا کرنا ہے اس لئے نظر انداز کرنا بھی کفر شمار ہوتا ہے بے شکر انسان ایمان رکھتا ہو لیکن مومن ہوتے ہوئے بھی اس کی ایک صفت نفسانی یہ ہے کہ نظر انداز کرتا ہے اہم امور کو توجہ نہیں کرتا نظر انداز کر دیتا ہے اسی وجہ سے قرآن نے اسے کفور کہا ہے انسان کفور ہے یعنی اس کے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے اور اگر اسے ختم نہ کرے کنٹرول نہ کرے تو آہستہ آہستہ اس کا مزاج بن جاتا ہے کفور مزاج انسان ایک مواد ہے دواء ہے جو میت کو بھی لگاتے ہیں کافور اس کو بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس دواء کا کھانے کی دواء میں بھی کافور استعمال ہوتا ہے اور میت کو بھی اس سے ہنوت کرتے ہیں کافور لگاتے ہیں کافور کا کام ہوتا ہے چھپا دینا یعنی کچھ امور صفات بدبو ایسی ہوتی ہے جو کافور اس کو ختم کر دیتا ہے یا میت کے جسم سے کچھ ایسے چیزیں نمودار ہوتی ہیں جنہ کافور ختم کر دیتا ہے اس لئے اس کو بھی کافور کہتے ہیں پنہان کر دیتا ہے چھپا دیتا ہے مٹا دیتا ہے نظر انداز اہم امور کو نظر انداز کرے ذمہ داریوں کو نظر انداز کرے مسئولیت کو نظر انداز کرے فرائض کو نظر انداز کرے وظائف کو نظر انداز کرے جن چیزوں کو اہمیت دینی کی ضرورت ہے انہیں نہ دے اہمیت یہ کفوریت ہے اس لئے کفر انسان کے لئے ایک آفت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے بڑے کافر خطرناک کافر وہ ہیں جو ایمان کے مرحلے میں کافر ہو جاتے ہیں ایمان ہی نہیں لاتے دوسرے درجے کے کافر وہ ہیں جو ایمان تو لے آتے ہیں شاکر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اور اللہ تعالیٰ کی لطف کرم پر شاکر نہیں نعمتوں کو خاطر میں نہیں لاتے اور ان نعمتوں کو خدا کی جانب سے نہیں سمجھتے قرآن کریم میں آتا یہ بھی فرمانا ہے کہ یہ لوگ جن کے پاس نعمتیں ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی محنت کا نتیجہ ہے ہم نے تغدو کر کے محنت کر کے جو اللہ نے عطا کیا ہے اسے اپنی جانب سے سمجھے جیسے قارون جو کچھ اس کے پاس تھا وہ بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے وہ کہتا تھا کہ اُتیتوہو من علم اندی یہ تو میرے علم کا نتیجہ ہے یہ میری محنت کا نتیجہ ہے یہ تو میری کوششوں کا نتیجہ ہے جو کچھ میرے پاس ہے لوگ قارون کو دیکھ کر دل میں یہ احساس کرتے تھے قارون کے زمانے کے لوگ کے اکاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت اور سروت ہو جو قارون کے پاس ہیں اموم ان لوگوں کے اندر یہ حسرت ہوتی ہے کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں اچھا گھر دیکھیں گے کہیں گے میرے پاس بھی ہو یہ مجھے بھی دیکھ قارون کو دیکھ کر ان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہماری حیات بھی قارون کی طرح ہو خدا وان تبارک وطالہ کا فرمان ہے کہ یہ نہیں ہے درست طریقہ کہ آپ قارون کو دیکھ کر قارون حالت وقارون زندگی کا تمنا دل میں اٹھائیں اور پھر قارون کی حقیقت واضح کی کہ قارون اس دولت و سروت و ہر چیز سمیت خرق ہوا نابود ہوا تباہ ہوا اس ساری دولت و سروت نابود ہو جائے جو بھی قارون منظر کردار دیکھ کر اپنے لئے یہ تمنا کرتا ہے تو اس کو مل جاتا ہے قارون سروت بھی مل جاتی ہے اور قارون کا انجام بھی ہوتا ہے اللہ کا فرمان ہے جو ہم سے مانگے ہم اسے عطا کر دیتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا آتِنَا فِي الدُّنِيَا لوگوں میں سے کچھ ہمیں دنیا دے اور کچھ ایسے ہیں جو خدا سے طلب کرتے ہیں آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً ہمیں دنیا وَآخرت کے حسنات عطا فرماؤ خب جو صرف دنیا مانگتے ہیں حسنات نہیں مانگتے آیا ان کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کا فرمانے کہ ہوتی ہے چونکہ ہمارا کام ہے دینا عطا کرنا ہم انہیں بھی دیتے ہیں ہم انہیں بھی دیتے ہیں جو دنیا مانگتے ہیں انہیں دنیا تمام لبازمات سمیت دے دیتے ہیں اور جو آخرت مانگتے ہیں انہیں آخرت تمام لبازمات سمیت دے دیتے ہیں چھانٹی نہیں کرتے یہ نہیں کہ دنیا دیتے ہیں اور دنیا کے تقاضے دنیا کے اثرات دنیا کے نتائج دنیا کے سمرات اور دنیا بھی انجام نہ دیں صرف دنیا دے دیں قارونیت مانگیں دے دیتے ہیں اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے کوئی قارون بننا چاہے اللہ کی طرف سے اسے مل جاتی ہے قارونیت لیکن تمام لوازمات سمیت انجام سمیت جیسے ایک عالم دین کی زندگی کے بارے میں حالات زندگی میں ہیں کہ ان کے زمانے میں پادشاہ تھا اور عالم دین عالم دین قسم پرسی کا شکار تھا فقیر تھا نادار اور اسی شہر میں شہنشاہ تھا جس کے اولاد لذتوں میں اور اجاشیوں میں ڈوبی ہوئی تھی یہ عالم دین گیا ہمام میں نہانے کے لیے ہمام والے نے اس کو تولیہ لنگ نہیں دی تاکہ یہ نہالے اور اسے کھڑا کر دیا شہزادہ آیا اور شہزادے کو انہوں نے نہلایا عطر لگایا لباس پہنایا سنیارہ آیا اس نے انگوٹیاں پہنائیں اور پھر عالم دین کھڑا ہوئے لنگ کی انتظار میں کہ اس کو وہ چادر دے تھا کہ نہائے ہمام میں شہزادے کو عالم کھڑا رہا اور شہزادے کو لوگ آئے انہوں نے نہلا دولا کے اور عطر و خوشبو لگا کے لباس پہنا کے تیار کر کے سنیارہ نے انگوٹی پہنائی اور اسے پوچھا کہ آلی جا آپ بتائیے انگوٹی پسند آئی یا نہیں آئی انہوں نے کہا پسند آئی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ انگوٹی کا نگین پتھر اندر کی طرف ہے آتھیلی کی طرف ہے اگر یہ باہر کی طرف ہوتا چونکہ لوگوں کی انگوٹیوں کا نگین باہر کی طرف ہوتا ہے انگلی کے باہر والے حصے کی طرف پشت کی طرف تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ باہر کی طرف ہوتا نگین تو بہت اچھا تھا تو وہ سنیارہ چالاک تھا اس نے فوراں انگوٹھی اتاری باہر گیا دوبارہ واپس آ کر اس نے پھر پینا دی اور نگین باہر کی طرف رکھا وہ انگوٹھی میں آسان ہے نگین گھما کے آپ اندر کی طرف کر لیں یا باہر کی طرف لیکن وہ شہزادہ اتنا احمق تھا نادان و بیوقوب اسے معلوم نہیں تھا کہ انگوٹھی کا نگین باہر کیسے کیا جاتا ہے سنیارہ نے جب اسے دوبارہ وہ انگوٹھی پہنائی تو وہ بہت خوش ہوا کہا کہ ہماری مملکت میں اتنے ماہر لوگ رہتے ہیں جو ایک سیکنڈ میں انگوٹھی کے اندر کے حصے کا نگین باہر کی طرف لے آئے ہیں اسے اس نے انعامات سے نوازا عالم دین یہ سارے منظر دیکھ رہا تھا اور خدا سے دلی دل میں اس نے یہ شکوا کیا عالم دین نے کہ خدایہ یہ کیا نظام ہے کہ یہ احمق نادان بیوقوف جس کو یہ نہیں معلوم کہ انگوٹھی کا نگین اندر سے باہر کیسے ہوتا ہے اٹھیلی کی جانب سے پشت کی طرف اسے اتنا نوازا ہوا ہے ایک لشکر پورا آیا ہے اس کو نہلانے کے لیے کتنے لوگ آئے ہیں طبق میں اس کا لباس اٹھا کر کتنے لوگ ساتھ آئے ہیں اس کو اتر لگانے کے لیے کتنے لوگ آئے ہیں اس کو سمارنے کے لیے اس کے میک اپ کے لیے اتنے نوکر چاکر اس کے ساتھ ہیں اور میں صبح سے کھڑا ہوا ہوں لنگ مانگ رہا ہوں مجھے کوئی لنگ نہیں دے رہا نہانے کے لیے چادر نہیں دے رہا پھر باہر کے افعالے میں دین چلے گئے خواب میں ان کے شکوے کا جواب انہیں مل گیا سوئے تو خواب میں یہ کہا گیا انہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی شکوہ سن لیا گیا ہے اور تبادلہ کرتے ہیں جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ شہزادے کو دے دیتے ہیں اور جو کچھ شہزادے کے پاس ہے وہ سب آپ کو دے دیتے ہیں وہ خوش ہو گیا عالم دین کے یہ تبادلہ اچھا ہے کہ وہ سارے نوکر چاکر مال دولت سروت مقام سارا کچھ مجھے مل جائے گا لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ وہ ہماکت بھی ساتھ آئے گی وہ بے وکوفی بھی ساتھ آئے گی چونکہ وہ لازمہ ہے شہزادہ ہونے کا اور آپ کے جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ فقر و محرومی و ناداری یہ سب آپ سے لے لی جائے گی شہزادے کو دے دی جائے گی اور ساتھ ہی آپ کی علم و حکمت تو دانائی بھی منتقل ہو جائے گی اس کے بعد عقل نہیں ہوگی آپ کے اندر عقل صرف لنگ ہوگی عطر ہوگا پرفیوم ہوگا عقل نہیں ہوگی نوکر چاکر ہوں گے انسانیت نہیں ہوگی قبول ہے اگر معاملہ تو بتاؤ ابھی اس کو انجام دے دیتے ہیں اٹھنے سے پہلے جب اٹھو گے تو آپ شہزادے ہوگے اور وہ فقیر ہوگا تو وہیں پر انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے یہ تبادلہ قبول نہیں ہے ایسا جاؤ حاشم نہیں چاہیے ایسے ہوتا ہے قانون ہے اللہ کا جو چیز بھی کسی کو عطا ہوتی ہے اس کے لوازمات سمیت اس کو دیتے ہیں آگ خریدنی ہے حرارت ساتھ آئے گی دعا ساتھ آئے گا نہیں ہے کہ صرف آگ چاہیے حرارت نہیں چاہیے اس کا دعا نہیں چاہیے جو کچھ طلب کرو گے اس کے لوازمات اس کے نتائج اس کے اثرات بھی ساتھ آئیں گے آپ کو ملیں گے جیسا اس وقت ہم نے جو کچھ طلب کیا ہمیں ملا ہوا ہے پاکستان کی قوم نہیں پاکستانی ملت نے جو طلب کیا انہیں دے دیا گیا ہے لیکن لوازمات سمیت دے دیا گیا ہے اور وہ لوازمات ہمیں پسند نہیں ہیں جب لوازمات پسند نہیں ہیں تو اصل ملزوم بھی طلب نہ کریں جس کے یہ لوازمات ہیں خدا ون تبارک وطالہ کا یہ قانون ہے کہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا انسان کو خدا جب نعمتیں دیتا ہے بعض وقت قارون بن جاتا ہے شاکر نہیں ہوتا شکر نہیں بجالاتا شکر یہ نہیں کہ اللہ کا شکر اللہ تیرا شکر خدا یا تیرا شکر یہ نعمت مجھے مل گئی ہے شکر عملی نعمت کا عملا شکر ہوتا ہے زبانی شکر نہیں ہوتا جو نعمت تمہارے پاس ہے اس نعمت کو عمل میں بجالاؤ بکار اس کو بروے کار لاؤ تاکہ شکر بجالاؤ اس کا مثلا خدا نے صحت دی ہے صحت کا شکر یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے خدا ہے شکر ہے تیرا صحت دی ہے اور پھر سو جاؤ صحت مندی کا شکر یہ ہے کہ اس صحت سے خدا کی راہ میں آپ کچھ قدم اٹھاؤ اللہ نے جوانی دی ہے اس کو خدا کی راہ میں لےاؤ خدا نے مال دیا ہے اس کو خدا نے عزت احترام دیا ہے اس کو خدا کی راہ میں لےاؤ جو اللہ کی جانب سے ہے اس کو اللہ کی راہ میں لےاؤ یہ شکر نعمت ہے نہ یہ کہ اسے زخیرہ کر کے بینک میں جمع کرا کے اور مٹکوں میں بند کر کے دفن کر کے پھر گو خدایا تیرا شکر ہے اتنا مال و منال مجھے دیا ہے تو نے اولاد دی ہے خدا نے خدا نے اولاد دی ہے تو خدا کی راہ میں اس کو رکھو خدا کی راہ سے دور کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے یہ نعمت اولاد دی ہے اگر اللہ کی طرف سے ہے تو شاکر بنو شاکر ہونا یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی راہ میں صرف کرو چونکہ خدا نے نعمتیں اس لیے نہیں دیں کہ نعمتیں اللہ سے لو اور استعمال شیطان کی راہ میں کرو اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کرو اگر انسان شاکر ہو جائے کہ تقوی کا ایک رکن ہے شکر کافر نہیں ہوتا تیسرا کفر ہے اطاعت جب انسان اطاعت ترک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرامین وجہ نہیں لاتا خدا کے بتائی ہوئے احکام پر عمل نہیں کرتا یہ بھی کافر ہے مقام عمل میں کافر ہے اطاعت نہیں کرتا ہٹ درم ہے متمرد ہے معصیتکار ہے گستاخ ہے اس لیے کفور ہے انسانوں کا مزاج ہے بعضوں کا انکار کرنا کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں ہٹ درمی نہ ماننا انکار جھٹلا دینا یہ اپنے لیے ایک فضیلت سمجھتے ہیں یہ بھی کفوریت انسان ہے جب انسان کے پاس صدق آتا ہے صداقت آتی ہے سچائی آتی ہے اسے مان لے سچائی کو مان لینا قبول کر لینا تصدیق کرنا پقوی کی علامت ہے اور اگر سچائی کو صدق کو قبول نہیں کرتا جھٹلانا ہے اور جھٹلانے سے انسان کفور بن جاتا ہے فَمَنْ أَضْلَمُ مِمَّنْ قَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَقَذَّبَ بِسْصِدْقِ اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بانتا ہے وَقَذَّبَ بِسْصِدْقِ اور سچائی کو جھٹلاتا ہے جب سچائی اس کے پاس آتی ہے قبول نہیں کرتا عَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوَنْ لِلْكَافِرِينَ تو کیا ایسے ہٹدرم ایسے مقذب ایسے جھٹلانے والے جہنم کے علاوہ ہوگا ان کا کوئی ٹھکانا کفار کا ٹھکانا جہنم کے علاوہ ہے ہٹدرم کہاں ہوں گے نظرانداز کرنے والے کہاں ہوں گے اب ہم خود سوچیں کہ ہم کتنی چیزوں کا نظرانداز کیے ہوئے ہیں کتنی چیزوں سے رخ پیرا ہوا ہے کتنی ایسی ہدایت اللہ ہے جس کی طرف ہماری رغبت نہیں ہے اور کن امور پر راضی ہیں ہم صدق اللہ کی طرف سے ہے دین دین کا نظام دین کے احکام دین کے اصول دین کی ہدایت اس سب کو نظرانداز نہیں کرنا ورنہ کفر کی زمرے میں ہو جائیں گے اور کفار کا ٹھکانا جہنم ہے والذی جاء بس صدق یہ تو کافر تھا اب جو صدق جس کے پاس آتا ہے سچی بات جس کے پاس آتی ہے سچائی جس کے پاس آتی ہے وَسْصَدَّقَبِ جَا أَبِسْصِدْقِ جو خدا کی بارگاہ میں جائے گا ہمراہِ صدق جائے گا صداقت وَسْصَچائی کے ساتھ جائے گا سچا بن کر جائے گا صدق بن کر جائے گا قرآن کریم نے جو مقامات انسان کے لئے ذکر کیے ہیں ان میں ایک مقام صدق ہے مقام صدق نبیوں کے برابر ذکر کیا گیا ہے مقام شہداء وَسْصِدِّقِينَ صدق اور صادق میں فرق ہے صادق اس کو کہتے ہیں جس کی باتیں سچی ہوں صدق اس کو کہتے ہیں جس کی شخصیت بھی سچی ہو صدق اس کو کہتے ہیں جس میں محض سچائی ہو صدق سچائی یہ ہوتی ہے کہ انسان جو بات کرے وہ حقیقت کے مطابق ہونی چاہیے اگر بات کر رہا ہے اور حقیقت کے مطابق نہیں ہے یہ کذب ہے یہ جھوٹ ہے باتیں ہماری اگر حقیقت کے مطابق ہیں تو ہماری باتیں سچی ہیں لیکن قرآن اس سے بڑھ کر ہم سے طلب رکھتا ہے وہ یہ کہ تمہاری شخصیت بھی سچی ہونی چاہیے بعض لوگ باتیں سچی کرتے ہیں لیکن شخصیت میں سچائی نہیں ہے شخصیت کے سچائی یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ظاہری روب اچھا بنایا ہوا ہے لیکن باتیں میں اتنے اچھے نہیں ہیں یہ سچے لوگ نہیں یہ جھوٹے ہیں چونکہ مطابقت نہیں ہے ظاہر اور باتیں کی مطابقت نہیں ہے قول اور فعل میں مطابقت ہونی چاہیے چونکہ خدا کو ایک عمل جو برا لگتا ہے شدید برا لگتا ہے قَبْرَ مَقْتَنْ اِنْدَاللَّا مَقْتِ شدید وَا شدید ناغواری ہے وہ یہ کہ اَن تَقُولُونَ مَعْلَا تَفْعَلُونَ ایسی ڈھینگیں مارو جن پر عمل نہ کرو تم یہ بات خدا کو بہت ناپسند ہے کیوں ایسے بات ہی کرتے ہو لِمَا تَقُولُونَ مَعْلَا تَفْعَلُونَ ایسی بات کرتے ہی کیوں جس پر عمل نہیں کرتے عدابِ اسلامی کی بات میں آفات کی بات میں ظاہرنہ طلاب کی خدمت میں کل ایک حدیث پڑی تھی وہ بہت دلچسپ حدیث ہے اس میں وہ لوگ جو عالم ہیں اصل عدیث یہ ہے کہ جہنم میں ایک طبقہ ہوگا اور ایک طبقہ جنت میں ہوگا لیکن یہ آپس میں جان پہچان رکھنے والے ہوں گے آشنا ہوں گے ایک دوسرے سے جنتی اور جہنمی جنتیوں کو خبر ملے گی کہ ان کے جان پہچان والے جہنم میں ہیں ان کو افسوس ہوگا دل دھوکے گا ان کا اور انہیں موقع دیا جائے گا کہ ان جہنمیوں سے ہم کلام ہوں یہ جنتی لوگ بہشت میں یہ اہل جہنم وہ خاص لوگ جن سے ان کی جان پہچان ہیں انہیں جا کر ملیں گے یا ان سے گفتگو کریں گے انہیں موقع فرام کیا جائے گا اور اس موقع پر ان سے پوچھیں گے کہ تم کیسے جہنم آگئے جبکہ ہم جنت میں آئے ہیں تمہاری وجہ سے آپ نے ہمیں تعلیم دی تھی آپ نے ہماری تربیت کی تھی آپ نے ہماری رہنمائی کی تھی آپ نے ہمیں راستہ دکھایا آپ کی تعلیم و تربیت آپ کی تعلیم و تعدیب کے نتیجے میں ہم جنت میں پہنچے ہیں اور آپ خود جہنم میں کیسے آگئے جن کے دکھائی ہوئے راستے سے ہم جنت میں پہنچے ہیں وہ خود کیسے جہنم میں چلے گئے وہ ان کو جواب دیں گے کہ جو باتیں ہم آپ کو بتاتے تھے اور آپ ان پر عمل کرتے تھے ہم فقط بتاتے تھے ان پر عمل نہیں کرتے تھے ہم صرف زبانی جمع خرج کرتے تھے ہم صرف تقریریں کرتے تھے ہم صرف تعلیم دیتے تھے ہم صرف تربیت دیتے تھے تربیت لیتے نہیں تھے جو تمہیں دیا ہے اس سے خود محروم تھے ہم اس لئے ہم خود جہنم آگئے کتنا افسوسناک منظر ہے کہ وہ راستہ جو انسان دوسروں کو بتائے اسی راہ کی وجہ سے اور اس ہدایت کی وجہ سے دوسرے جنت چلے جائیں اور خود جہنم میں ہو کیونکہ عمل نہیں کرتا یعنی صدق نہیں تھا صدق یہ ہے کہ آپ کی بات جو بات کر رہے ہو وہ حقیقت کے مطابق بھی ہو آپ کی بات آپ کے عمل کی ساتھ بھی ہمراہ ہو گواہی عملی بھی ہو اس کے اندر یہ نہ ہو کہ باتیں کریں اور عمل نہ کریں اور تیسری چیز کہ آپ کا ظاہر آپ کے باطن کے مطابق بھی ہو جو ظاہر ہے ویسے ہی باطن میں ہو ظاہر میں اگر اچھے ہو تو باطن میں بھی اچھے ہو آپ پھر آپ صدیق شمار ہوں گے یہ صداقت ہے صدیق ہیں انہی کے بارے میں قرآن فرماتا ہے والذی جاء بس صدق جو بارگاہ خدا میں آئیں گے اور صدق کے ساتھ آئیں گے سچائی کے ساتھ آئیں گے صدیق بن کر آئیں گے والصدق بے اور جو صدق خدا کی جانب سے ان تک آیا ہے اس کی تصدیق بھی کرنے والے ہوں گے اولائکہ ہم المتقون یہ متقیل ہو گئے یہ بات اقویٰ ہے ان کی شخصیت کا رکن تقویٰ ہے سچائی کی تصدیق کرنا اور اپنی شخصیت کو صدیق بنانا اپنی زندگی کو صدق پر استوار کرنا صداقت کے بغیر تقویٰ ناممکن ہے جوٹ نہ ہو نہ اللہ پہ جوٹ باندھو نہ خلق خدا میں جوٹ باندھو کاروبار میں جوٹ نہ بولو باتچیت میں جوٹ نہ بولو لیندین میں جوٹ نہ بولو رشتوں کے لینے دینے میں جوٹ نہ بولو دوستیوں میں تعلقات میں جوٹ نہ بولو سیاست میں جوٹ نہ بولو کتنے لوگیں جی سیاست میں سب چلتا ہے کاروبار میں سب چلتا ہے کس کی اجازت سے چلتا ہے حرام خدا کو حلال کیوں کرتے ہو حرام ہے قزب حرام ہے جوٹ حرام ہے ممنوع ہے پہلا اثر یہ ہے کہ تقویٰ سے دور کر دیتا ہے اور یہی سے جب حصار تقویٰ ٹوٹتا ہے انسان غیر محفظ ہو جاتا ہے اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں جس معاشرے میں ہم ہیں جس کا حصہ ہے اس کی ہر چہہ جوٹ پر ہے جوٹی قدریں جوٹی زندگیاں بناوٹی زندگیاں ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے دکھاوا حقیقت اندر کچھ اور ہے باہر اظہار اس کا کچھ اور ہے جالی انوانات ڈگریوں اور سندوں کے ذریعے سے پرہم اپنا بنانا محض قاضب امور سے ساری زندگی ہی قزب کے اوپر استوار ہے اس قزب کے محل میں تقویٰ نہیں وجود میں آ سکتا تقویٰ صداقت سے آتا ہے صدق سے آتا ہے سچائی سے آتا ہے ہر شعبے میں سچائی ہو کسی جھوٹ کا سہرہ لے کر اپنی شخصیت نہ بنائیں اپنا تعرف نہ کروائیں جو ہیں وہی ہوں بتا دیں کہ میں یہ ہوں ورنہ تقویٰ سے دور ہو جائیں گے اور تقویٰ سے دوری یعنی حفاظتی حسار ختم ہو گیا اور ہم دشمن کے حوالے ہو گئے غیر محفوظ انسان غیر محفوظ زندگی عدوو کے حوالے ہیں عدوو کا شکار ہے عدوو شیطان ہے خناس ہے انسان ہے انسانوں میں سے انسان نماء تمہارے دشمن ہیں اگر محفوظ نہ ہوئے با تقویٰ نہ ہوئے دشمن کا شکار ہو جائیں گے انہی متقین کے لئے فرمان ہے لَهُمْ مَا يَشَعُونَ اِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لئے خدا کے ہاں وہ سب کچھ ہے جو یہ چاہتے ہیں لَهُمْ مَا يَشَعُونَ جو ان لوگوں کی متقین کی مشیط ہوگی اللہ کی جانب سے انہیں وہ سب کچھ عطا ہوگا ذالکہ جزاء المحسنین یہ محسن ہیں اور محسنین کے جزاء خدا کے جانب سے یہ مقرر کی گئی ہے کہ انشاءاللہ خدا وانتبارک و تعالی سب کو اہلِ اسلام کو اہلِ ایمان کو اور ہم سب کو خدا وانتبالہ تقویٰ الہی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِعْرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَرَ صدق اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعالیہ سیمع على امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام وعالیہ سیدہ حمد وعالیہ وفاطمت الزہرہ سیدہ نساء العالمین والحسن 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 سیدہ شباب اہل الجنہ اللہ اللہ سیدہ محمد وعالیہ محمد وعالیہ بن الحسین علیہ السلام وعالیہ محمد ومحمد بن علیہ اللہ سیدہ محمد وعالیہ محمد وجعفر بن محمد اللہ 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 سیدہ محمد وعالیہ محمد وموسی بن جعفر اللہ اللہ سیدہ محمد وعالیہ محمد وعالیہ بن موسی اللہ اللہ سیدہ محمد وعالیہ محمد ومحمد بن علیہ اللہ علیہ بن محمد والحسن بن علی والحجت بن الحسن القائب البحدي محمد والحجت بن حسن القائب البحدي تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں وسیعت کرتا ہوں تاقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کی بنیاد پر بسر کریں تقوی کے سائے میں زندگی بسر کریں تقوی کی اساس پر زندگی بسر کریں زندگی کے ہر شعبے میں انفرادی زندگی میں اپنی خاندانی زندگی میں کاروباری زندگی میں اجتماعی سماجی زندگی میں سیاسی زندگی میں اپنے فرائض منصبی جن محکموں میں ہو اداروں میں ہو جہاں سے معاوضہ لیتے ہو تنخائیں لیتے ہو تقوی اختیار کرو تقوی جس طبقے سے تعلق ہے اس طبقے کے متناسب تقوی اختیار کرو خواتین با تقوی ہوں مرد با تقوی ہوں شوہر با تقوی ہوں بیویاں با تقوی ہوں اولاد با تقوی ہوں نسل و ذریعت با تقوی ہوں کہ خدا و انتبارک پتہ اللہ نے ہدایت کا نظام تقوی کے ساتھ منسلک کر دیا ہے اور تمام الہی نتیجے و سمرات تقوی سے حاصل ہوں گے یہ توہم و غلط فہمی جو ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے احبار اور روحبان نے احبار اور روحبان قرآن ان علماء یہود اور علماء نصارہ کو کہتا ہے جو سمن قلیل لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں علماء یہود یہ کام کرتے تھے کہ فیسے لے کر پیسے لے کر سمن قلیلہ جیسے قرآن نے کہا ہے معاوضہ لے کر لوگوں کو دین کی غلط باتیں بتاتے تھے منگرد دین بتاتے تھے اللہ کا دین نہیں بتاتے تھے تحریف کرتے تھے ان کی مضمت کی گئی ہے انہیں روکا گیا ہے نہ ہی کی گئی ہے لا تشترو بے آیاتی سمن قلیلہ اور لوگوں کو بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ ان دین فروشوں سے دین نہ لو یہ تمہیں حقیقی دین نہیں بتاتے ان توہمات سے نکل آئے ہم جو ان پیشاور اہل ممبر نے اور پیشاور حیبرو اور راہب نے ہمارے دل و دماغ میں دین کے متعلق ڈال دیئے ہیں اور ان غلط فہمیوں میں سے ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم آبائی طرز کی زندگی بسر کریں آبائی رہوں پر چلیں آبائی زندگی بسر کریں اور الہی نتیجے لیں یہ غلط فہمی ہے انہوں نے پیشاوروں نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دی ہے ہمارے نظام آبائی آبائی ہوں ہماری زندگیاں آبائی ہوں ہمارا رہنسین آبائی ہو اور آخرت میں انجام ہمارا الہی ہو وہاں جنت میں چلے جائیں ہم یہ کیسے ممکن ہے کہ آبائی رہ کا نتیجہ الہی نکل آئے آبائی رہوں کا نتیجہ آبائی ہے آبائی نتیجہ کیا ہے جہدر آبائ گئے ہیں وہ درہ بنا بھی جائیں گے وہ کہاں ہے آبائی فی جہنم خالدون جن لوگوں نے یہ تہذیب بنائی جنہوں نے یہ نظام بنائی جنہوں نے یہ رسومات بنائی جنہوں نے یہ اصول بنائی جنہوں نے یہ سیاست بنائی ان کے لئے تو قرآن فرماتا ہے کہ ہم لا یاقلون ذالون فی جہنم خالدون وہ تو گمراہ تھے سارے جو نبیوں کے مقابلے میں تھے نبیوں نے انبیاء نے الہی نظام پیش کیا ہے تمہارے سامنے واہی کا نظام پیش کیا الہی رہوں پر چل کر الہی راستے نصیب ہوتے ہیں الہی منزلیں نصیب ہوتے ہیں الہی نتیجے نصیب ہوتے ہیں آبائی رہوں پر چل کر آبائی نتیجے انسان کو حاصل ہوتے ہیں اور یہ تواہم دین شناسی میں ٹال دیا گیا لوگوں کے دلوں میں مومنین میں کہ آپ آسودگی کے ساتھ مطمئن ہو کر آبائی رہوں پر چلیں اور آخرت میں الہی انجام آپ کا ہوگا آخرت میں الہی نتیجے آپ کے زندگیوں میں برامد ہوں گے یہ تواہم ہے اس سے نکلیں لا تخصبننا یہ تواہم مت کرو یہ گمان مت کرو آبائی زندگیوں سے الہی نتیجے نہیں نکلتے پقوا زندگی کا طرز عمل ہے الہی اگر الہی انجام چاہتے ہیں آپ الہی مقامات چاہتے ہیں الہی سمرات چاہتے ہیں تو آبائی رہوں کو چھوڑ کر الہی رہ پر آئیں الہی رہ کا نام تقوا ہے اور بلا تقوا کسی چیز کے امید رکھنا یہ تواہم ہیں ان تواہمات کو چھوڑ دیں ہم انہی تواہمات نے ہمیں آج زندگی کی مشکلات میں ڈال دیا ہے ہر جہد سے بے تقوا سیاست نے بے تقوا حکومتوں نے بے تقوا نظاموں نے بے تقوا لیڈروں نے جو آبائی اصولوں کے مطابق سیاست بھی کرتے ہیں حکومت بھی کرتے ہیں پیادت بھی کرتے ہیں اور پھر آبائی انجام ہونا ہے آج ملک کے اندر اور ملک سے باہر جہاں مسلمان آباد ہے فتنوں کا شکار ہے کہ ہی بھی مسلمان آسودہ نہیں ہیں اس وقت روح زمین پر جہاں جہاں مسلمان آباد ہے آسودہ نہیں ہیں فتنوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے فتنہگاہ بن گئے ہیں سرزمینائے اسلامی و مسلمین ان بے تقوا لوگوں کی وجہ سے بے تقوا لیڈروں کی وجہ سے بے تقوا رہبروں کی وجہ سے عالمی صورتحال میں اس وقت جو سر فیرست مسائل ہیں ان میں عراق بہران عراق کا جو روز بے روز پیچیدہ تر ہوتا جا رہا ہے تکویری لشکر بنایا گیا تشیعوں کو سرکوب کرنے کے لئے یہ بات دورائیں تقرار کریں میڈیا کے خنناس کے ورگلانے میں نہ آئیں چونکہ وہ میڈیا میں ہمیشہ الٹی تصویر ہر شہ کی پیش کی جاتی ہے برطانیہ کے عوام نے بی بی سی ٹیلی ویئن کے خلاف شکایت عدالت میں درج کروائی ہے برطانوی عوام نے کچھ لوگوں نہیں کہ برطانیہ کا یہ ٹی وی یہ شیطان بی بی سی نشریاتی ادارہ بریٹش بروڈکاسٹنگ کونسل یہ سب سے زیادہ گمراہ کن ادارہ ہے جس کے آتھوں برطانوی عوام بھی تنگ ہیں حقائق کو مسخ کر کے پیش کرتا ہے اس کے خلاف برطانیہ کے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ یہ اس تکفیری لشکر کو اس طرح سے متعارف نہیں کرواتا جس طرح یہ وحشت کا لشکر ہے آپ توجہ کروائیں ہم جو سی این این بی بی سی یا اس طرح کے نیوز ایجنسیوں سے اور چینل سے سنتے ہیں اور بڑا اعتماد رکھتے ہیں واہی منزل سمجھتے ہیں ان کو خود ان کے اپنے عوام ان پر اعتماد نہیں کرتے کہ دائش جو ایک عام نام ہے اس کا پہلے اس کا نام دائش تھا بعد میں انہوں نے دولت اسلامی رکھ لیا ہے دائش پہلا نام تھا اس گروہ کا دائش کا مطلب ہے دولت اسلامی عراق و شام ہر لفظ کا پہلا حرف انہوں نے لے لیا دال دولت ہے علیف اسلامیہ سے لیا ہے عین عراق ہے اور شین شام اس کا مطلب ہوتا تھا دائش کا یعنی دولت اسلامیہ عراق و شام پھر انہوں نے تبدیل کر کے صرف دولت اسلامیہ رکھا اپنا نام یعنی صرف عراق و شام کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تمام اسلامی سرزمینوں کے لیے ہے پاکستان کے لیے بھی ہے خوراسان کے لیے بھی ہے خوراسان انہوں نے اپنا ایک نیا نقشہ دیا ہے کیونکہ روایات کے اندر ذکر ہے خوراسان روایات ظہور میں یہ آپ کی تعلیمات کا حصہ تھا جو ڈاکول لوٹ کے لے گئے اور انہوں نے یہ ساری چیزیں چھرا کے لوگوں بنا کے استعمال کی ہیں یہ تشیعہ کا سرمایہ تھا روایات کے اندر ہے کہ آخر زمان میں ظہور کے وقت ایک لشکر خوراسانی ظاہر ہوگا خوراسانی امیر و خوراسانی شخصیت کے قیادت میں اور ان کے سیاہ پرچم ہوں گے سیاہ ان کے لباس ہوں گے انہوں نے وہ روایت چُرالی تھی شیعوں کی ممبئین کا تھا میراس ان کی تھی ڈاکو اٹھا کر لے گئے اور اس سے دہشتگرد لشکر بنا لیا سیاہ پرچموں سے اور جب انہیں پوچھیں کہ یہ کہاں سے لیا تو کہتے ہیں یہ فرمان رسول اللہ کا کہ آخر زمان میں ایسا لشکر ایران افغانستان پاکستان ہندوستان کشمیر اور مرکزی ایشیای ممالک یہ سب خراسان ہیں گریٹر خراسان جو سابقہ اہد میں بنوامیہ کے دور میں جو خراسان کہلاتا تھا یہ وہ خراسان انہوں نے نقشہ بنایا ہے اس کا اس کا امیر بھی مقرر کیا ہے انہوں نے سعید خان آفیس سعید خان اس کا امیر مقرر کیا ہے اور اب وہ وسط دے رہے ہیں تمام ان ممالک میں افغانستان میں باقاعدہ آ گئے ہیں ننگرہار میں اور چاندیک سوبوں کے اندر وہاں طالبان کے ساتھ پیکار و نبارد شروع ہے ان کی پاکستان کے لئے تیاریاں ہو رہی ہیں انہوں نے اپنا انفرسٹیکچر بنا لیا ہے مکمل طور پر صرف اظہار وجود کرنا ہے انہوں نے پاکستان میں اور پاکستانی حکمرانوں اور ان لوگوں میں یہ بات سڑھی ہوئی ہے کہ دائش پاکستان میں ہے یا نہیں ہیں وزیر داخلہ مصر ہیں کہ نہیں ہیں اور دوسروں کا کہنا ہے کہ ہیں بعض فورسز انہوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ ہیں اس وقت موجود ہیں یہ جتنے دہشتگرد گروہ تھے پاکستان کے اندر جو باقیدہ طور پر انہوں نے اعلان کیا ہے ابھی بھی اعلان کیا ہے پہلے ایک زمانے میں انہوں نے ساٹھ کہا تھا کہ ساٹھ دہشتگرد گروہ پاکستان کے اندر موجود ہیں پھر کسی زمانے میں 65 گروہ کہے انہوں نے کہ یہ پاکستان کے اندر موجود ہیں خب یہ 65 گروہ جتنے بھی ہیں یہ سرکاری اعلانات ہیں ہیں اس سے زیادہ یہ سارے گروہ دائش ہیں چونکہ دائش پاکستان میں بننے کے لیے انہیں باہر سے عرب جنگجو یا باہر سے نہیں لانے پڑیں گے قصاب و قاتل یہی بینر چینج کرنا ہے انہوں نے پہلے لشکر جنگوی تھا ابھی دائش ہو جائیں گے پہلے سپاہ سابہ تھا ابھی دائش ہو جائیں گے پہلے کوئی اور جائش تھا ابھی کوئی دائش ہو جائیں گے یہ سب بینر چینج کریں گے نہ کہ افراد باہر سے آئیں گے پاکستان میں آکے حملہ وار ہوں گے یہی دائش ہیں یہ ساٹھ ستر لشکر جو سرکار نے اعلان گئے ہیں یہی دائش ہیں یہ موجود ہیں اور یہ آپس میں منسلک ہو رہے ہیں ان کی ساز باز ہے اپنے اظہارِ وجود کے لیے یہ صرف اس لیے عرض کیا کہ دائش سے دولتِ اسلامیہ کیسے بنی دائش عراق و شام کے لیے بنی تھی دولتِ اسلامیہ اب اس میں وسط دے کر انہوں نے اس کو تمام مسلمان ممالک کے لیے کر دیا ہے دولتِ اسلامیہ بی بی سی اس کے لیے دہشتگرد کا لفظ استعمال نہیں کرتا بی بی سی چینل ٹیلی ویان برطانوی عوام نے اپنی ہی ٹی وی کے خلاف شکایت کی ہے کہ یہ دہشتگردی کو پروموٹ کرنے والا چینل ہے یہ دہشتگردی کو کبرج دیتا ہے یہ ترجمان ہے دہشتگردی کا یہ ابھی بھی کیس ہے آپ جا کے نیٹ پر ریسرچ کر سکتے ہیں مل جائے گا ریفرنسس کا آپ کو کہ بی بی سی کو برطانوی عوام نے غیر مسلمانوں نے مسلمانوں نے نہیں کیا یہ کام غیر مسلم برطانوی عوام نے عوامی پلیٹ فارم سے بی بی سی کے خلاف یہ کیس برطانوی عدالت میں کیا ہے کہ بی بی سی دہشتگردی کی ترویج کرنے والا چینل ہے یہ ترجمان ہے ان کا یہ ان کے افکار پھیلاتا ہے یہ ٹی وی چینل اور مغربی دنیا کو دائش کے افکار سے آگاہ کرتا ہے بی بی سی یہ بتاتا ہے ان کو دائش کے آہے اور کبھی بھی اس کے لیے مزمتی الفاظ استعمال نہیں کرتا نفرتامیز الفاظ استعمال نہیں کرتا چونکہ خبر جو بنائی جاتی ہے اس کو رنگ دیا جاتا ہے نیوز جو پہنچائی جاتی ہیں اس میں استلاح ہے خاص ان کی کہ خبر کو آپ نے رنگ دینا ہے نیوز میکنگ ہوتی ہے ہر چینل کے اندر ماہر ایکسپارٹ لوگ ہوتے ہیں کہ اس خبر کو ہم نے بنا کے سوار کے میک اپ کر کے اس کو پیش کرنا ہے کہ خبر سے ہم اپنا حدف حاصل کر لیں مثلا پاکستان کا وزیراعظم جب کوئی بیان دیتے ہیں تو سارے اخبار یا سارے چینل اس سے خود ہیڈ لائن بناتے ہیں ایک ہی نہیں بتاتے ہیں ہر ایک اپنی سوچ کے مطابق بناتا ہے جو چاہتا ہے اس نیوز سے استفادہ کرنا اس طرح سے بنا کے دیتا ہے بی بی سی یہ کام کرتا ہے کہ دائش کی خبریں قتل و غارت کی خبریں یہ ساری دیتا ہے لیکن کبھی بھی اس لہجے میں نہیں دیتا کہ لوگ یہ خبریں سن کر متنفر ہو جائیں نفرت کریں اس سے بلکہ دلچسپ بھی بناتا ہے اس طرح سے بی بی سی خبر بناتا ہے کہ لا تعلق آدمی کی بھی دلچسپ بھی بڑھ جاتی ہے کہ میں دیکھوں یہ کون لوگ ہیں کیا گروہ ہیں کرتے کیا ہیں مہارت ہے صحفیوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں جنرلسٹ ان کی مہارت یہی ہوتی ہے کہ بعض اہم چیزوں سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اس خبر کا لب و لہجہ ایسا بنائیں آپ اور بے شک نشر بھی کر دیں سن کے لوگ انسونا کر دیں گے یہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور اس کے بجائے ایک بہت ہی گسی بھیٹی چیز کو لے کر اس کو لب و لہجہ ایسا بنائیں گے کہ لوگوں کی دلچسپ بھی بڑھ جاتی ہے کہ دیکھیں یہ ہے کیا چیز یہ ماجرہ ہے کیا یہ کام آپ روزانہ ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ نشریاتی ادارے اور چینلز یہ کام کر رہے ہیں بی بی سی مغربی ملکوں میں لوگوں کی توجہ دائش کی طرف دلچسپی بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور یہ شکایت وہاں کے عوام نے بی بی سی کے خلاف کی ہے یہ ترجمان ہے یہ چینل اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ خناس جو تصویر پیش کرتا ہے وہ نہیں ہوتی حقیقی تصویر حقیقی تصویر اس کے الٹ ہے رہبر معظم دامزلالعالی نے ابھی حالیہ دنوں میں ایک بیان چونکہ ایران میں انتخابات ہو رہے ہیں دو الیکشن ہو رہے ہیں ایک ساتھے کی دن میں ایک پارلیمنٹ کا الیکشن ہے جو بہت اہم ہے اور دوسرا خبرگان کا رہبری کونسل کا الیکشن ہے جو لوگ رہبر کو تشخیص دیتے ہیں متعرف کرواتے ہیں تعاید کرتے ہیں عوام کے سامنے کہ یہ بھی بہت اہم کونسل ہے اور اس وقت یہ دونوں الیکشن اور دونوں ہی انتخاب موضوع بنے ہوئے ہیں بی بی سی نے تین شخصیتوں کے نام دیئے ہیں بی بی سی فارسی نے تین شخصیتوں کے نام دیئے ہیں اور ایرانی عوام سے یہ تقاضہ کیا ہے کہ ان تین کو ووٹ نہیں دینا وہ تین شخصیت ہیں ایک آیت اللہ شیخ احمد جنتی دوسری شخصیت ہیں آیت اللہ محمد یزدی تیسری شخصیت ہیں آیت اللہ مصبع محمد تقی مصبع یزدی کہا کہ ان تینوں کو ووٹ نہیں دیں عوام کو کہا اور اس نے ریاضی فارمولہ بتایا ہے دلچسپ بات اب فارسی بی بی سی نے یہ کام کیا ہے ریاضیات کا حساب وہ کتاب کر کے ریاضی فارمولے دیئے ہیں ان تین کو الیکشن ہاروانے کے لیے ہارنے کے لیے حساب کتاب لگایا انہوں نے مثلاً یہ لکھا انہوں نے کہ جس حلقے میں یہ تینوں ہیں کانڈیڈیٹ یہ تینوں اس وقت رکن ہیں اس وقت جو مدافعان انقلاب ہیں جو سہارا و ستون ہیں ان میں سے یہ تین شخصیات ہیں اور بھی ہیں لیکن یہ تین صفحے اول کے تینوں بزرگ ہیں ایجڈ ہیں اس وقت شاید تینوں ہی ستر ایسی سال کے پیٹے میں ہوں گئے لیکن یہ بوڑے اس وقت دشمنوں کی ناک کا بال بنے ہوئے ہیں ان کے آنک کا کانٹا بنے ہوئے ہیں یہ تینوں بوڑے یہ بزرگ ہستیاں انہوں نے در حقیقت ہر یلغار روکی ہوئی ہے اور اپنے سینے کو سپر کیا ہوا ہے ان تینوں نے آیت اللہ جنتی جو شورہ نگہبان میں ہیں اور اسی طرح آیت اللہ مصبع یزدی جنہوں نے ہر نظریاتی فتنہ فاش کیا ہے انقلاب کا دفاع کیا ہے آپ توجہ کریں کہ تمام عرب ممالک انقلاب کے دشمن اور پڑوس میں اور ایران کے تمام مغربی ممالک دشمن پابندیاں لگا کر محاصرہ کر کے انہوں نے ماحول بنایا تو انقلاب تمام دنیا کے مقابلے میں ہیں کس طرح سے بچا ہوا ہے یہ انقلاب خب ظہر ہے کہ کچھ فداکار ہیں وہاں پر کچھ سینے ہیں ایسے جو سارے تیر اپنے سینے پہ لیتے ہیں اور اپنا نظام بچایا ہوا ہے یہ تین رکن ان میں سے ہیں اور بی بی سی کہہ رہا ہے کہ ان کو ہرانے کے لیے ریاضی کا فارمولا ہے وہ فارمولا اس نے یہ دیا ہے چونکہ پاکستانی قوم بھی الیکشن بعض قوم ہیں اس لیے آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہے یہ جس طرح ملنگوں کے لیے دمال دلچسپی کی چیز ہوتی جان نوبت باجے تو ملنگ جہاں بھی جھولنا شروع ہو جاتا ہے جھولنا شروع ہو جاتا اسی طرح انتخاب کہیں میں بھی ہو جھومتے ہیں ہم امیر کسی بھی حلقے میں ہو باقی علاقوں والی بھی جھوم جاتے ہیں کہ وہاں الیکشن ہو رہے ہیں اور سنتے ہیں خبریں کرکٹ اور الیکشن دو دلچسپی کی چیزیں ہیں آپ بھی سنیں استعمال کریں یہ فارمول بی بی سی کے شیطانی بی بی سی نے یہ کہا ہے کہ ان کے حلقے میں کتنی کانڈیڈیٹ ہیں فارز کریں وہاں سے پندرہ نمائندے چنے جانے ہیں پندرہ نمائندے جس علاقے سے چنے جانے ہیں پورے صوبے سے یا پورے ڈوین سے تہران سے وہاں پر غالب ان کوئی چالیس پچاس کانڈیڈیٹ ہیں جو شورا نگبان کے فلٹر سے نکل کر کوالی فائیڈ ہیں اس وقت انہوں نے ان کے ووٹوں کا حساب لگایا ہے کہ پچھلے الیکشن میں اس کانڈیڈیٹ نے اتنے ووٹ لیے اس نے اتنے لیے اور پھر ان ووٹوں کو جمع کیا ہے اور ان تینوں کے ووٹوں کو جمع کیا ہے ہارے ہوئے کانڈیڈیٹس کیونکہ زیادہ تار ہار جاتے ہیں ان ہارے ہوئے کانڈیڈیٹس کی ووٹوں کو جمع کر کے اور یہ کہا ہے کہ اگر یہ جتنے ہارے ہوئے کانڈیڈیٹس ہیں ان کے مقابلے میں پہلے بھی ان سے ہار چکے ہیں الیکشن ان کے مقابلے میں ابھی اگر یہ سارے اپنے ووٹ پکٹھے کر دیں تو ہارے ہوئے کانڈیڈیٹس نے جو ووٹ لیے ہیں وہ مجموعی طور پر ان کی ووٹوں سے زیادہ بنتے ہیں یہ تین آدمی جو ووٹ لے کے جیتے ہیں مثلا تینوں نے ایک ایک ملین ووٹ لیا ہے یعنی ایک ملین آدمی ہیں جو ان تینوں کو ووٹ دیتے ہیں کانڈیڈیٹس سارے ایکہ کرنے اور اپنے ووٹرز کو کہیں کہ وہ ان کو ووٹ نہ دیں اس طرح جمع خرچ ریاضی کا فارمولہ دے کر یہ تین ستون انقلاب کے گھرانے کے لیے بی بی سی ایرانی الیکشن کے لیے فارمولہ دے رہا ہے یہ چینل اور اس جیسے چونکہ ہمارے چینل فضلہ سے لے کر سی این این نے خبر دی اور پاکستانی چینل میں دوڑ لگ گئی کہ سی این این سے پہلی خبر کس نے لی ملک آپ کا ہے مجرم آپ کے علاقے میں تھا پکڑا یہاں سے گیا ہے آپریشن یہاں ہوا ہے اور خبر آپ کو سی این این دے رہا ہے اور پھر بعد میں اس دوڑ میں چینل لگ گئے کہ پہلی کس نے خبر دی شرم کی بات ہے یہ صدر تھے انہوں نے بیان دیا کہ زلزلے کا نقصان وہی اسلام آباد جو بلڈنگ گیری ہے وہی ہے بس اس کے علاوہ بچت ہو گئی ہے وہ کہہ دے تھے چونکہ میری حکومت ہے برکت والی لہٰذا بچت ہو گئی ہے اور باقی نقصان نہیں ہوا قوم امید تقریر بھی کار ڈالی فوراں ہی اس نے جاپان سیٹلائٹ نے دوسرے دن ان کو بتایا کہ آپ کا شمالی ریجن جتنا ہے وہ دب گیا ہے ملبے کے نیچے جاپان نے بتایا ان کو زلزلہ پاکستان میں آیا ہے آدھا ملک مٹی کے نیچے دب گیا ہے لاکھوں افراد مٹی کے نیچے دب گئی ہیں اور خبر جاپان دے رہا ہے کہ آپ کا ملک دب گیا ہے چونکہ سیٹلائٹ ان کی تھی خب یہ پاکستان میں ہوتا ہے ایسے نظام چلتا ہے دائش عراق و شام کے لیے یہ لشکر تھا کہ عراق و شام سے تشیعہ کا صفایہ کر کے تکفیری لشکر بنائیں لیکن انہوں نے عراق و شام سے وسیطر اپنا منصوبہ بنا کر اور اب پورے اسلامی ممالک کے لیے انوز کیا ہے بی بی سی اس لشکر کو متعارف کروانے میں اور اس کے طرف دلچسپی بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے یہ لشکر عراق میں اور سوریہ میں اس وقت شدید دباؤ میں ہے اس دباؤ سے نکالنے کے لیے عربی و غربی ممالک اس وقت دائش کو بچانی کے لیے تگدو کر رہے ہیں چونکہ چار ممالک کا جو اتحاد ہوا ہے ایران سوریہ جگہوں پر دائش کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا ہے سوریہ میں بالخصوص اس وقت جنگ دائش کو بچانی میں اس وقت لگی ہوئی ہے کہ ساٹھ ممالک کا اتحاد امریکہ کی قیادت میں اور آل سعود کی تعاون سے دائش کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اب انہوں نے اعلان بھی کیا ہے امراض نے اور سعودیہ نے کہ ہم سوریہ کے اندر اپنی زمینی فوج بیجیں گے بری فوج اپنی اتاریں گے وہاں پر اور نو فلائی زون بنایا جائے پرواز ممنوع علاقہ کے جہاں سوریہ کے اوپر کسی ملک کا جہاز پرواز نہ کرے تحفظ دینے کے لیے اس میں اسرائیل آگے آگے پیش پیش ہے کہ دائش کو ہر قیمت پر بچایا جائے اسرائیل کے وزیراعظم نے یہ بیان دیا ہے کہ جب تک دائش موجود ہے حزباللہ جیسے گروہ اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتے چونکہ دائش کے ساتھ مشغول ہیں دائش کے جتنے زخمی ہیں وہ سارے اسرائیلی اسپطالوں اس کو بچانا چونکہ عموماً وہ زخمیوں کو کہتے ہیں کہ یہ افورڈیبل نہیں انہیں خود ہی گولی مار دیتے ہیں لیکن کچھ کو بچانا ضروری ہوتا ہے ان کو اسرائیل بیجتے ہیں ترکی پہلے بیجتے تھے اب اسرائیل میں ان کا علاج ہوتا ہے دائش کا سوریا میں یہ بلکل خاتمی کے قریب ہیں ختم ہو چکے ہیں ان کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں ان کی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں میں پہلے بھی بعض گفتگو میں آرز کیا ہے کہ یہ سوریا میں داخل ہوئے تھے انقلاب کا بازو کاٹنے کے لیے عزباللہ انقلاب کا بازو ہے سوریا میں گئے تھے انقلاب کا بازو کاٹنے کے لیے اپنی ٹانگیں بھاگنے کیلئے کوشش کرتے راستہ نہیں مل رہا اور یہ آخری تگو دو ہے ان کو تکفیریوں کو بچانے کیلئے چونکہ بہت مہنگا لشکر ہے اس کے اوپر اتنی بہری سرمایہ کاری کی گئی ہے انویسمنٹ کی گئی ہے کہ اب ان کو دکھ ہوتا ہے اس کے ضائع ہونے سے بلین ڈالر لگا کر انہوں نے یہ لشکر بنایا ہے اس کروفر کے ساتھ کہ سیاست اس کے ذریعے سے کریں گے اور اپنے اہداف حاصل کریں گے لیکن جس طرح اللہ کا وعدہ ہے مَا كَرُو وَمَا كَرَ اللَّهُ ان کی تدبیر ہے منصوبہ اور اس کے جواب میں اللہ کی تدبیر ہے وَاللَّهُ خَيْرُ مَا كَرِين اور اللہ کی تدبیر کے سامنے ان کی تدبیر چلتی نہیں وہ اپنے ہی منصوبے کے اندر گریفتار ہو جاتے ہیں عراق میں بھی یہی حال ہے عراق میں حشد شعبی نے ان کی جڑیں اکھار دی تھی ان کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور فوراں ہی سیاستدانوں نے عراقی سیاستدانوں نے اور عالمی دائش کے حامیوں نے مل کر حشد شعبی کو عوامی فورس کو منع کر دیا کہ انہیں نہیں لڑانا چونکہ یہ شیعہ ہیں اور اس سے شیعہ سنی جنگ ہو جائے گی اور اس سے یہ خطرات ہیں اور بعض اس میں ایسے بے بصیرت لوگ بھی شامل ہو گئے جو نادانی میں اس کا حصہ بن کر اور انہوں نے حشد شعبی کو سائیڈ پہ کر دیا اور ابھی اس کو لڑنے کا موقع دائش کے خلاف نہیں دیتے عراقی فورسز عراقی آرمی کو چاہتے ہیں کہ لڑے جو امریکہ نے ٹرین کی ہے اور اسی لئے دائش کو عراق میں تھوڑا سا اور موقع مل گیا ہے ترکی باقیدہ طور پر فوجیں لے کر عراق کے اندر گس گیا ہے اور ترکی اس وقت سب سے زیادہ شیطانی کردار ترکی کا ہے اس وقت اردوغان رجب طیب اردوغان جو آل سعود کا پروردہ ہے یہ ریاض میں رہا ہے اس کی کمپنیاں ابھی بھی اس کے شیرز ہیں ریاض کے اندر یہ عثمانی اہد دوبارہ ترکی میں دہرانے کے خمار میں مبتلا ہے جس طرح مودی بھارت کے اندر خمار میں ہے نشے میں اکھنڈ بھارت اس نے بنانا ہے دوبارہ اردگیت کی سرزمینوں کو اس نے بھارت میں شامل کر کے پاکستان بنگلہ دیش بھوٹان نیپال اور سری لنکا اور یہ سارا اس نے دوبارہ گریٹر اکھنڈ بھارت اس نے بنانا ہے اسی طرح یہ خمار ہے اس کے بھارت تشکیل دینا ہے اس طرح کہ خماری ترکی میں بھی ہیں بھارت میں بھی ہیں اور جب بھر بھی ہیں ترکی کا صدر جو اس وقت صدر ہے پہلے وزیراعظم تھا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اہد عثمانی چونکہ عثمانی اہد آپ نے پڑھا ہوگا متعلیہ میں ہے آپ کہ جو ابھی تقریباً کوئی انتیس کے قریب اٹھا اس انتیس ممالک بنتے ہیں یہ سب ایک حکومت کے تابع تھے عرب ممالک سارے ایک حکومت کے تابع تھے عثمانی خلافت کے تابع جو جنگ عظیم میں ختم کر دی گئی یہ شخص اس اہد کو لوٹانا چاہتا ہے دوبارہ یعنی اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں ایک دفعہ پھر اس وقت عثمانی اس وجہ سے تھے کہ جس شخص نے وہ خلافت سنبھالی تھی یعنی فاطمی خلفاء کو شکست دی تھی جس لیڈر نے عثمان نام تھا اس کا ترکی لیڈر اس کا نام عثمان تھا عثمان تھی اسماعیلیوں کی جو شیعہ گروہ ایک بنتا ہے اسماعیلی شش امامی ان کی حکومت تھی اور سال ہا سال انہوں نے مصر میں حکومت کی اور مصر میں پایتخت دار و خلافہ بنا کر باقی تمام ممالک پر حکومت کی عثمانیوں نے جنگ کر کے فاطمیوں کو شکست دے کر اور اقتدار انہوں نے لے لیا اور سالہ سال تک تمام اسلامی ممالک پر عثمانیوں نے حکومت کی عثمانی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس پادشاہ کا نام یا اس شخص کا نام عثمان تھا عثمانی خلافت بنی ابھی یہ اردوغانی خلافت بنانا چاہتا ہے عثمانی خلافت کا اہد زندہ کرنا مراد یہ ہے اس سے کہ اب مشہور ہو جائے دنیا میں کہ ترکی اردوغانی خلافت زندہ کر رہا ہے کہ جس میں سربراہ رجب طیب اردوغان ہوگا اور تاریخی شخصیت بن جائے گا ان تاریخ ساتھ نپولین جیسے لیڈروں میں سکندر آزم جیسے لیڈروں میں یہ خمار اس طیب اردوغان میں اور مودی دونوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ ہم ہیرو بنے تاریخ کے اور عموماً ایسے خماری ملک تباہی مچاتے ہیں اپنے ان توہمات کو عملی کرنے کے لئے اپنے ممالک بھی تباہ کرتے ہیں دوسرے ممالک کو بھی تباہ کرتے ہیں ہلاکتیں زیادہ ہوتی ہیں اور بعض مفاد پرست ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں یہ ترکی کی شیطنت ہے اس وقت تیاریاں کر رہے ہیں کہ باقیدہ زمینی فوجیں سوریا کے اندر اتار رہے ہیں عراق میں اتار دی ہیں سوریا میں اتار نے کی تیار رہے ہیں جواب میں جو اتحاد ہے انہوں نے واضح الفاظ میں ان کو کہہ دیا ہے کہ ہر قسم کی فوج جو سوریا میں آئے گی وہ سوریا پر حملہ تصور ہوگا اور اس کا مقابلہ کیا جائے گا خب ظاہر ہے کہ جیسے حالات سے لگتا ہے اس مرتبے تک یا اس مقام تک حالات نہیں پہنچیں گے لیکن یہ ایک سیاسی اس وقت جو مشرق وسطہ کے اندر سینیریو بنا ہے اس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال سوریا کے حوالے سے یہ ہے عراق میں حشد شابی کو پیچھے کر کے انہوں نے کمزور کر دیا ہے اس وجہ سے دائش کو مزید موقع ملا ہے اور ترکی بھی دائش کی حمایت کے لئے باقیدہ قرد علاقے میں داخل ہو گیا ہے ترکی میں خودکش حملے شروع ہوئے ہیں ظاہر ہے زیاء الحق کی سیاست نے پاکستان کو تباہ کیا ہے ترکی یہ چاہتا ہے کہ سوریہ ترکی کا حصہ بن جائے عراق ترکی کا حصہ بن جائے اور اردغانی خلافت دوبارہ ان عرب ممالک سے شروع ہو عراق اور سوریہ سے دائش کے ذریعے دائش کو ذریعہ قرار دے کر اور پھر آگے پھیلتی چلی جائے یہ ان کا نظریہ ہے کہ ہم عراق اور شام کو اپنا حصہ بنائیں لیکن زیالحق نے جو حماقت کی کہ افغانستان کو پاکستان کا جز بناتے بناتے پاکستان کو ہی آگ میں جلائے دیا دکیل دیا جو آگ آج تمام توانائیاں ملکی انسانی حکومتی مالی ہر طرح کی توانائی پاکستان کی ساری توانائی اس ملعون کی لگائی آگ کو بجانے میں سرف ہو رہی ہے پاکستانی آرمی اس وقت مکمل طور پر دہشتگردی کے خاتمے میں لگی ہوئی ہے بیت المال اس میں ہر چیز اس آگ کو بجانے میں لگی ہوئی ہے جو اس ملعون نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑکا لگائی تھی یہی ہماکت اردوغان کر رہا ہے اور آگ لگائی ترکی میں جس کا پہلا ابھی اثر ہو گیا ہے کہ گزشتہ غالباً اٹھالیس گھنٹوں کے اندر تین چار دھماکے شدید قسم کے ترکی کے اندر جو بھی آگ سے کھیلے گا آگ پھیلے گی اور ترکی اس لالچ میں اپنی مملکت کو بڑھاتے ہوئے جو ہے یہ بھی حادثے دے بیٹھے گا چونکہ آدھا ترکی کرد علاقہ شمار ہوتا ہے اور کرد ترکی بہت مضبوط کرد ہیں کرد چار ملکوں کے اندر ہیں سوریا میں ہیں ترکی میں ہے اراک میں اور ایران میں ہیں کمزور ترین کرد تحریک آزادی کردستان کی سب سے کمزور تحریک ایران میں ہیں چونکہ انہوں نے کنٹرول کیا ہوئے اپنا اس کا سربراہ ہے وہ ایسے یہ جیسے اراک کے ساتھ ایسے منصلے کے جیسے ایجنسیز ہیں علاقہ غیر ہے پاکستان کا کہ جہاں پر حکومتی عمل دخل نہیں ہے قبائلیوں کا ہے اراکی کردستان میں جو شمال اراک بنتا ہے اس میں کردوں کا عمل دخل ہے اراک کی مرکزی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے وہاں پر سوریہ کا کردستان اس وقت بہران کا شکار ہے اور اصل مضبوط تنین تحریک آزادی کردستان کی ترکی کے اندر ہے اور ترکی جو ہماکت کر رہا ہے اس کا پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ ترکی ٹوٹ جائے گا ترکستان و کردستان میں تقسیم ہو جائے گا اور زیادہ بڑا حصہ کردستان ہو جائے گا اور یہ جو ابھی حالیہ حملے ترکی کے اندر شروع ہوئے ہیں یہ اسی کرد تحریک کا حصہ ہے جو ترکی اردوغان کی ہماکت سے شروع ہو رہا ہے یمن کا بہران جیسا شروع میں اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جنگ لمبی ہوگی سعودیہ آل سعود چاہتے تھے اس کو آنن فانن بمبار مٹ کر کے ختم کر کے ہیرو بن جائیں اور یمن میں اپنی ایک کٹپتلی حکومت بنا کر اپنے تابع کرنے لیکن ایسے ہوا نہیں اور نہ ہی ہونا تھا ایسے جیسے شروع میں یاد ہوگا انہی خطبات کے اندر اشارہ کیا تھا کہ یمنی حکمت عملی جنگ کو طول دینے میں ہیں چونکہ یمنی مدافعین جو اپنی سرزمین کا دفاع کر رہے ہیں ان کے پاس جو وسائل ہیں جو ان کی عملی صورتحال ہے اس کے مطابق یہ جنگ چھاپامار جنگ بن جائے اور لمبی جنگ بن جائے لمبی جنگ جو فرسائشی جنگ ہو ایسی جو لمبی جنگ توانائیاں ختم کتی ہے تھکانے والی جنگ ہوتی ہے اس میں تباہی کام ہوتی ہے تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے اور سعودی آل سعود آسابی طور پر جلدی تھکنے والے لوگ ہیں آسابی طور پر لمبی جنگ کے لیے آمادگی نہیں ہے تیاری نہیں ہے کل خط لکھا ہے وزیر دفاع کو دس سعودی جرنیل نہیں خط لکھا ہے وزیر دفاع کو سعودی وزیر دفاع کو اور اس خط میں سراحت سے کہا ہے کہ آپ کی پالیس یاں نابودی کا باعث بنیں گی اور ہم جو فوج کے سربراہان ہیں آپ کو متنبع کر رہے ہیں کہ یہ خود کشی ہے جو کچھ کرنے جا رہے ہو سوریہ کے اندر اور باقی جو آپ چونکہ انہوں نے جنگی مشکیں کی ہیں سعودیہ نے جو چونتیس ممالک بنانے کی کوشش کی ان میں سے بیس ممالک نے اپنے لشکر بیجے ہیں لشکر کیا نحج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے ایک بہت جنود کے بجائے جنید آیا جنید آئی جنید ٹولی کو کہتے ہیں جند لشکر ہیں سپاہ فوج امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے ایک مضبوط فوج ایک بہری فوج مانگی تھی اور جنود کے بجائے جنید آئی جنید یعنی چھوٹی سی ٹولی ایک چھوٹی سی ٹولی ابھی جنید انہوں نے جند مانگے تھے جنود اور آئی جنید یعنی ہر ملک نے بیس بیس آدمیوں کی ٹولی بیجی بیس ممالک نے بیس بیس آدمیوں کی ٹولی بیجی جنگی مشکوں میں شرکت کریں جنگی مشکیں ہو رہی ہیں فائیس سٹار روٹل میں دن کو یہ جاتے ہیں ائر کنڈیشن گاڑیوں میں سہرہ میں کھا پی کہ پھر رات کو فائیس سٹار روٹل میں آ جاتے ہیں یہ جنگی مشکیں ہو رہی ہیں خب ان جنگی مشکوں کے ذریعے سے دھاک بٹھانا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ کل کی خبر ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں خناس میڈیا میں نہیں ہوگی بات لیکن آپ سرچ کریں تو مل جائے گی سوشل میڈیا زیادہ باتیں زیادہ اچھی طریقے سے پھیلا رہا ہے آپ اس میں یہ خبر بقیدہ ان کے اس کی فوٹو سٹیٹ ہے اس کی اوپر بقیدہ انہوں نے سکین کر کے ان کا لیٹر ان کے ہاتھ کا مور لگی ہوئی وہ لیٹر بھی دس جرنیلوں کا نشر کیا ہے نیوز ایجنسیز نے کہ ان دس جرنیلوں نے ان کو متنبع کر دیا ہے کہ آپ احمقانہ اقدامات کر رہے ہیں اپنی طاقت کا اندازہ لگائے بغیر دشمن کا محاسبہ کیے بغیر اور ایک ناتجربہ کار فوج اور آپ کبھی سوریا جا رہے ہیں کبھی کدھر جا رہے ہیں یہ جنگ نہیں ہم سے سنبھالی نہیں جاتی اس کو سمیٹے آپ لیکن اہل یمن وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ طول ہو جنگ ختم نہ ہو شروع میں انہوں نے کہا تھا شروع تم نے کی ہے ختم ہم کریں گے اور ایسا قانون ہے صدام نے جنگ شروع کی ختم امام نے کی کیونکہ جو شروع کرتا ہے پھر وہ ختم نہیں کر سکتا ختم کوئی اور کرتا ہے اس کو اہل یمن کا یہ ارادہ ہے وہ کوشش ہے وہ کامیابی ہے ان کی کہ اس جنگ کو اتنا طولانی کریں کہ خستہ کنندہ جنگ ہو جائے اور خصوصاً ان کا مطالعہ درست ہے آل سعود لمبی جنگ نہیں کر سکتے چونکہ نہ ان کا ملک اس وقت اقتصادی طور پر دیوالیا ہو چکے ہیں سعودی جو خسارہ ان کے بجٹ میں آیا ہے ایک بلین ڈالر کا خسارہ سعودی بجٹ کے اندر دنیا کے امیر ترین ملک کے بجٹ میں ایک بلین کا خسارہ دوہزار سولہ کا آیا ہے تمام سہولتیں اپنے شہریوں کی منع کر دی ہیں بند کر دی ہیں اور ان کی توجہ بھی حج پہ لگی ہوئی ہے اور حج کوٹا فری کر کے حج سے پیسہ کما کے مسلمانوں کے قتل عام کے لئے اسلحہ خریدیں گے اور بمبارمیٹ کریں گے اور اس وقت حجاج ایک بڑی خدمت آل سعود کی کریں گے پوری لاکھ آل سعود کے ساتھ تعاون ہیں اس تعاون سے وہ بہت کچھ کماتے ہیں اور اسی سے چونکہ باقی بجٹ انہوں نے حج پہ نگاہ ہیں اب اسے بیان دینا شروع کر دیں انہوں نے پاکستانی حجاج کے بارے میں بکایا کہ اس سال ہم سپیشل سروس دیں گے پاکستانی جائیں گے واپس آنا ان کی تقدیر ہے کرین کے نیچے نہ آ جائیں لیکن آل سعود کو چاہیے کسرت سے حجی تیل کے بعد سب سے زیادہ ان کی درامت اور انکم کی نگاہ ان کی حج کے اوپر ہیں اور یہ بھی ایک بالواستہ تعاون ہو جاتا ہے ان ظالموں کے ساتھ اس بارے میں علماء فقہاء البتہ رائے دے سکتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے امت اسلامی کو اور فقہاء اس موقع پر چپ نہ ہو خاموش نہ ہو چونکہ حج کا موضوع اس وقت آل سعود اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور عالم اسلام کے خلاف فائدہ اٹھا رہا ہے اس لیے علماء فقہاء تمام عالم اسلام کے خلاف و مسلمین کے خلاف یہ دولت سروت حجیوں کی استعمال کر کے تباہی نہ پھیلائے اور اپنا خسارہ یحظے پورا نہ کرے جمن کی جنگ میں یمنیوں کو برپور کامیابیاں ہو رہی ہیں میڈیا نشر نہیں کرتا اس وقت انہوں نے ان کی امارتیں تباہ کر دیں ہوائی حملے کرتے ہیں ہوائی حملے نیا ٹارگٹ نہیں ملتا ایک دفعہ ایک چیز آپ نے گرا دی گرا دی اب ملوے کے اوپر بم مار رہے ہیں ملوے میں بم مارنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اتنے مہینوں سے یہ مسلسل سوہو شام بمباری کر رہے ہیں اور یمنی فورسز پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اب سعودی علاقوں میں گس گئے ہیں انہوں نے ایک وسیع علاقہ سعودیہ کا قبضے میں لے لیا ہے سعودیہ کے اندر گس گئے ہیں اور ان کی جو مدد کے لیے مشکیں جنگی مشکوں میں گئے ہیں بیس بیس آدمیوں کی ٹولی جو جنگی مشکیں کرنے گئے ہیں اور وہ ان کے اندر کی حالت ہے جو میں نے بتائی کہ دس جرنیلوں نے ان کو خط لکھا ہے خب یہ بالعموم مشرق وسطہ کی حالت ہے کہ اس وقت امریکہ اکسا رہا ہے آل سعود کو اگلے اقدامات پر چونکہ وہ یہ خودکشی کرانا چاہتا ہے آل سعود سے جان چھڑانا چاہتا ہے اور جان چھڑانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایسے مر کے میں دکیل دو کہ جہاں اس کی تباہی ہو جائے اور یہ ان نادانوں کو معلوم نہیں ہے سمجھا رہی ہیں حتی پاکستانی جو ہمدردی رکھتے ہیں پاکستانی سیاستدان اور با اختیار لوگ سعودیہ کے ساتھ چونکہ ان سے مال لیتے ہیں انہوں نے بھی سمجھایا ہے ان کو کہ یہ ہماکت کر رہے ہو اور بہت بڑی ہماکت کر رہے ہو لیکن ظہر ہے شہزادے عموماً سناتے ہیں سنتے نہیں ہیں خصوصاً ان سے نہیں سنتے جن کو پیسے دے رہے ہوں تنخواہ داروں کو اپنے تنخواہ داروں سے کوئی بات نہیں سنتے سیٹ جب گاڑی میں بیٹھتا ہے ڈرائیور ہزار بتائے روڈ خراب ہے لیکن سیٹ کہتا ہے اسی پہ جانا ہے جب گاڑی پھس جاتی ہے پھر گل یا ڈرائیور کو دیتا ہے کہ تو نکمہ ہے میں بتایا تھا روڈ خراب ہے نہ اس کے اوپر لیکن سیٹ کا یہ راستہ ہے ملکی مسائل بھی اہم ہیں بہت ملکی مسائل میں آپ مشہدہ کر رہی ہیں کہ باوجود اس کے دہشتگردی کے خاتمے کے لئے بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں اور ارادہ نظر آتا ہے لیکن یہ ارادہ جمعی جماعتی اور قومی ارادہ نہیں ہے یہ ارادہ محکماتی ارادہ ہے چند محکمیں ارادہ رکھتے ہیں دہشتگردی کے خاتمے کا قوم میں اندر ارادہ نظر نہیں آتا پہلے بھی عرض کیا میں نے کہ قومی ارادہ بنانے کی ضرورت ہے ساری قوم اس کے اندر شامل ہو چونکہ یہ ناسور جڑے جہاں تک پھیلا چکا ہے وہ جڑے ہر گھر کے نیچے بڑھ کا درخت بور جس کو کہتے ہیں بور کا درخت اگتا کہیں ہیں اور جڑ اس کی دوسرے محلے میں ہوتی ہے آپ کو اگر یقین نہیں آتا آپ کسی بور کے درخت سے بہت فاصلے پر آپ کا گھر ہے خدا ہی کروا کے دیکھیں اپنے گھر کی تو آپ کے گردی جڑے پھیلائیں ہیں ہر پاکستانی شہر کے اندر ہر پاکستانی طبقے کے اندر ہر پاکستانی گروہ کے اندر ان دہشت گردی نے اپنی جڑے پھیلا دی ہیں سیاسی جماعتوں کی دہشت گردی کی جڑے نظر آئیں گی آپ گروہ کے اندر ان کی جڑے صاف موٹی جڑے خب جب اتنی یہ جڑے پھیلا جوکے ہیں تو اس جڑ کو جس اباز نے بیان بھی دیا زیران آرمی کے کسی سینئر نے بیان دیا کہ ایک محکمہ یہ کام نہیں کر سکتا ترجمان آرمی کے ترجمان کا یہ بیان تھا فوج کے ترجمان کا کہ ایک محکمہ یہ کام نہیں کر سکتا اور صحیح بات کی نہیں کر سکتے یہ کام یہ کام پوری قوم کی شمولیت سے ہوگا قومی ارادہ بنانے کی ضرورت ہے میڈیا ارادہ بنائیں علماء ارادہ بنائیں اور سیاستدان قومی ارادہ بنائیں قومی ارادہ بنانے میں جن طبقات کا مؤثر رول ہے اب ہمدردیاں ہیں ایسے طبقات موجود ہیں یہاں پر جو ان کے ساتھ ہمدردیاں رکھتے ہیں ان کو پناہ دیتے ہیں ان کو سپلائی کرتے ہیں جب تک قومی ارادہ نہیں بنتا مشکل حل نہیں ہونے والی اور آپ دیکھیں کہ خطرات جتنا ان کے خلاف اقدامات کیے جاتے ہیں اتنا ہی خطر ان کا زیادہ بڑھ رہا ہے پنجاب سکول سارے بند کر دیئے گئے دائش کے خطرے سے دہشتگردی کے خطرے سے پورے ملک کے اندر سکول بند کر دیئے گئے سکول بند کرنا ایک طرف سے ان کے خلاف دہشتگردی کے خلاف کاروائی اور یہ دوسری طرف سے سارے تعلیمی ادارے بند کر دو تعلیمی اداروں کے خلاف زیرا کوئی ساٹھ ستر ایف آئی آر کاٹی ہیں یونیورسٹی اور کالجوں کے خلاف کہ انہوں نے بار نہیں لگائی انہوں نے تار نہیں لگائی انہوں نے گیٹ نہیں لگایا انہوں نے گنمن کھڑا نہیں کیا انہوں نے فلا نہیں کیا تعلیمی ادارے چھونیاں تو نہیں ہی ایف آئی آر کاٹ دی ستر ایف آئی آر کاٹ دی یونیورسٹی وں کے خلاف ٹریننگ دے رہے ہیں عورتوں کو سکولوں میں کالجوں میں ٹریننگ دے رہے ہیں کہ آپ جب کوئی آ جائے تو یہی پہلی ٹریننگ دی تھی مجاہدین کو کہ یہ متجاوزین کو نکالیں اب عورتوں کو ٹریننگ دے رہے ہو کہ دہشتگردوں کو نکالیں کل کو عورتوں نہیں اگر کوئی گینگ بنا لی کوئی گروہ بنا لی یا دہشتگردی کہ پھر کیا کرو گے پھر عورتوں کو دہشتگردی ختم کرنے کے لیے ہجڑے لانے پڑیں گے تو یہ ہماکتہ میں اس کا ہم کیوں کرتے ہیں کون ہی ارادہ بنے ہر فرد قوم کا یہ اپنی ذمہ داری سمجھے کہ ہم نے اس ملک سے اس جڑ کو اس ناسور اس پلیدی کو ختم کرنا ہے اور اور کوئی کرے نہ کرے تشیع ہاتمن کرے چونکہ دہشتگردی کا پہلا شکار تشیع ہے حدف تشیع ہے انہوں نے اپنے بنا رکھے ہیں اصول بنائی ہوئے ہیں اور ان اصول کو دینی حوالوں سے بھی بیان کرتے ہیں ان اصول میں جو ان کے پڑھیں تو اس میں ان کی ذات پر صرف تشیع آتا ہے مثلا وہ کہتے ہیں ہم نے کفر کے خلاف جنگ کرنی ہے کفر انہیں کہو اسرائیل کفر ہے وہ نہیں آتا اس زمن شیعہ آتا ہے تو شیعہ کو اشیار ہونے کی ضرورت ہے بیدار ہونے کی ضرورت ہے شیعہ کے ساتھ کسی کو ہمدردی بھی نہیں ہے حقیقتا نہیں ہے یہ تواہم بھی ذہن سے نکال دیں نہ سیاسی جماعتوں کو ہے نہ ان مگر مچوں کو ہے کسی کو نہیں ہے تشیعہ کے ساتھ ہمدردی پوری دنیا میں نہیں ہے خصوصا پاکستان میں کسی کو نہیں ہے کم از کم تشیعہ خود تو اپنا ہمدرد بنے شیعہ خود تو اپنے ہمدرد بنے آگاہی بیداری ہشیاری توجہ صرف اسی امید پر نہ بیٹھے رہیں کہ یہ جو وقفے آتے ہیں انہی سے ہمیں کوئی سہولت مل جائے آپ دیکھیں کہ وقفہ جب حملے ہو رہے تھے اتنا خوف ملک میں نہیں تھا جب سے حملے متوقف ہوئے خوف زیادہ پیدا ہوگئے جب حملے ہوتے تھے سکول بن نہیں ہوئے ایک اہلکار یہی بات کر رہے تھے میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں آپ اپنے آپ کو دیکھو شیعہ قوم کو دیکھو شیعہ قوم تیس سال سے حملے ہو رہے ہیں خود کوش حملے فائرنگ ہوتی ہے ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے ہر طرح سے ہر حربہ آزمایا گیا آپ دیکھاؤ مجھے جن جلوسوں پر اٹیک ہوا وہ جلوس بھی بند نہیں ہوا ایک مجلس بند نہیں ہوئی ایک سے زیادہ آتے ہیں مجالس کے اندر پہلے سے زیادہ آتے ہیں جلوسوں کے اندر یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ اگر ایک مجلس پہ حملہ ہوتا ہے مجلس ہی بند کر دو یونیورسٹی پہ حملہ ہوتا ہے یونیورسٹی بند کر دو قومی ارادہ اور عرض کیا کہ عزیزان تشیو خصوصا سنجیدگی اختیار کریں شیعہ سنجیدگی اختیار کریں سنجیدگی کی ضرورت ہے چونکہ تاریخ بر میں تشیو کے خلاف جب بھی فتنے پیدا ہوئے ہیں بعض شخصیات کی سنجیدگی سے وہ فتنے خدا نے نابود کر دیئے ہیں اگرچہ سارے سب لوگوں میں نہیں بھی آئی سنجیدگی لیکن چند افراد میں آئی بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے تشیو کے خلاف ساری دنیا کے اندر اور تشیو آج بھی الحمدللہ زندہ و سرخروح ہے اور جاری رہے گا آگے اپنی منزل کی طرف لیکن ہر اہد کے ہر نسل کو اپنے اہد کے تقاضے سمجھنے چاہیے پورے کرنے چاہیے اور ان کے لئے آگاہی حاصل کرنی چاہیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا میں ہر مسلمان کو خدا ون تبارک و تعالیٰ ان فتنوں سے اور اس ظلم و ستم سے نجات اتا فرمائے انشاءاللہ بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں پروردگارہ بحق محمد و عالی محمد بحق اسماء حسناء خود بحق آئمہ اطہار بحق علیاء بحق شہداء خدا بندہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات اتا فرمائے امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی اتا فرمائے ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نسط و نابود فرمائے فتنہ دائش و تکفیریت کو مہب فرمائے اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرمائے خدا بندہ بحق محمد و عالی محمد تمام دنیا میں مسلمان مظلومین مستضعفین نائجیریا میں افریقی ممالک میں یمن میں بہرین میں عراق میں دیگر ممالک کے اندر جو اپنی بقا کی اور حفاظت کے لئے کوشہ ہیں پروردگارہ ان سب کو اس جہاد میں کامیابی عطا فرما خدا بندہ حضب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصراللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نص و نابود فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما پیروان امیر المومنین ازاداران سید الشہدہ جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں یمن میں بہرین میں عراق میں لبنان میں شام میں نائجیریا میں دیگر ممالک میں و بالاخص پاکستان میں خدا بندہ ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد اجل ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفون احد صدق اللہ